تجلہ کلیکٹر انمان گڑد صاحبہ کو دی گئی ڈیل ساب کو ریپورٹ کرو اور آگے سے میرے سے ملنے کے ضرورت نہیں ہے آپ روم سے باہر جائیے ڈیل ساب کو ریپورٹ کرو اور آگے سے میرے سے ملنے کے ضرورت نہیں ہے آپ روم سے باہر جائیے اور یہ کڑکی بارند کی پانا کے لئے اتبس جا تھا انہی ورث سے ٹھیک دار کا بقیہ اوال ہونے پر جب بانی جائے کوٹ بکا نیر کے آدیج سے کمیشنر نفت جو کیے گئے تھے سنچائی واہ کر لے کو کرک کر کے اور سیل کر کے جب کلیکٹر ہنمانگڑ کر لے کو سیل اور کرک کرنے پہنچے تو کلیکٹر اور کمیسٹر کے بیچ میں ہوئی گرمہ گرمی آئیے سنتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا ہے یہ جو میسٹ کانا رامیس علال مانانام کی ریپورٹ میں جو ہمیں کومرشل کورٹ بیکانیر سے جو آردیس لے کہا ہے تھے کورکی برنٹ اس کی پانلہ ہم نے راوستر آئی جن پی میں کورکی کر لی ہے اور کلیکٹر کارل آدیس کا بھی ہمارا کورکی پاس آدیس تھا اس کی صوتنا ہم نے جلہ کلیکٹر ہنمانگڑ صاحبہ کو دی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہاں ہم دیکھ لیں گے ڈیلرس آپ کو ریپورٹ کرو اور آگے سے میرے سے ملنے کے ضرورت نہیں آپ روم سے باہر جائیے ایسا کر گرون نے کہا انہوں نے بات ہے ہمارے پوری بھی سنی بھی نہیں نا سمجھی پتہ نہیں کتنی سمجھی ہوئی جانے لیکن انہوں نے اس کی جو کورکی آدیس ہیں اس کے پانلہ میں ہمیں کچھ بھی نہیں باتیا بلکل دکھا دیا انہوں نے انہوں نے منشل کیا پھر میں نے انہوں کو منشل کرنے جوتے ہیں تو انہوں نے باپس اس کو کارٹ بھی دیا یہ کومیرشل کورکی آدیس ہے جو ریکووری تھی وہ ستر لاکھ روپے کی تھی جو رامی سو لال کاندھا رام جو مانا رام جو فرم ہے اس کی کورکی آدیس ہے جس میں ماننے نیل ہے کومیرشل کورٹ بکرنے نے ہمیں کمیشنر بنا کے اور یہ کورکی کورکی بارن کی پانلہ کے لیے تو بیجا تھا جس کی پانلہ میں یہ شاری کاروائی ہو رہی ہے میرا نام گریراز بیاس کاروائی ابھی جیسے کاروائی چل رہی ہے ابھی تک پورن ہوئی نہیں ہے یہ جو بھی ہوگا اس کی ریپورٹ کو کی جائے گی کسی بھی سمیدانک سنسطہ پر بیٹھے ہم اسی کے لیے اگر ہمیں سنتوشت کر دیتے ہیں یا پاٹ ڈکری دار ہے ڈکری ہولڈر ہے اس کو اگر سنتوشت کر دیتے ہیں اگر سنیوگ نہیں کرتے ہیں تو اس کی ریپورٹ کی جائے گی کورکی آدیس کی جو بھی ہوگا اگر یہ پیمنٹ کر دیتے ہیں یا آسوشن دیتے ہیں تو ہم کاروائی روک دیں گے سرس رامے صلی اللہ علمانہ رام فرم ہے اس فرم کی لگ بگ ستر لاکھ روپے کی ریکوری ہے اس کے لیے جو دعوی کیا ہوا ہے اس دعویے میں کوٹ نے ڈگری پاس کی اور ڈگری کے پالنا کے لیے اگزیکشن پروسیڈنگ وانیجک نیالہ بیکانیر میں پینڈنگ ہے اس وانیجک نیالہ بیکانیر نے اس لگ بگ ستر لاکھ روپے کی وسولی کے لیے وسولی کے لیے ادیشہ شیبیانتا سروے ایم انویشن راوشار پرثم گھنڈ اگا نپا ایم انوانگر جلہ کلیکٹر کے ورود کھڑکی بانٹ جاری کی ہیں ان کھڑکی بانٹ کی پالنا میں ادیشہ شیبیانتا راوشار کا کارلے کھڑک لیا گیا ہے اور انوانگر جلہ کلیکٹر کا کارلے کھڑک نہیں ہوا ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم معاملے کو دکھائیں گے اور انہوں کا باہر آپ بیٹھئے اس لیے جو ان کا بیوار ہے ان سے لگتا ہے کہ وہ آمدہ نہیں ہے ایسی ستیتی میں جو بھی ریپورٹنگ ہے وہ کمیشنر مہد ہے جو سویسے سیل امین مانیجک نیالے بیکانیر سے نیوکتے ہیں وہ ریپورٹنگ مانیجک نیالے بیکانیر میں کریں گے اس کے انوصار آگے نیال ہے جو بھی کاروائی کرے گا وہ سب کے لیے 2003 سے معاملہ پینڈنگ تھا ٹھیکے دار کو نہیں کی گئی کہ آپ نے کام شہی نہیں کیا وہ نہیں کیا اس کے حدار پر پیمنٹ نہیں کیا تھا تو جو آرمیٹیٹر ہے انہوں نے تیہ کر دیا کہ نہیں انہوں نے اتتا کام کیا ہے اور اس کا اتتا پیمنٹ جو ہے بکایا ہے وہ واجب ہے اور اس پہ اتتا بیاض دے ہے وہ 2003 سے آج 2022 تک لگ بگ 70 لاکھ روپے ہو چکے ہیں اب باہر بیٹھئے آپ آئیے مت ہم اپنا معاملہ دیکھ لیں گے کنام ننج کی صورتی ایڈوکٹ ہے ڈگری دار کے عدیبکتہ ہیں اب کاروئی ہم کورٹ میں لکے کمیسٹر مہدے دیں گے آج تو کمیسٹر مہدے کا کام ہے ہم تو ان کو کیول نشان دے ہی ہیں کہ یہ جلا کلیکٹر ارمان گڑھ کا کاریال ہے اتتا بتانا ہمارا کام ہے کارلے پورا کرو کرنا تھا